جو ماں باپ کسی بھی ایک دن قرآن پاک کی یہ ایک سورہ تین بار پڑھ لیں تو ان کی سات نسلیں آباد اور کامیاب ہو جائیں گی ساری زندگی ان کے گھر سے مال و دولت اور پیسے ختم نہیں ہوتے تمام دیکھنے و سننے والے ہماری پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پیارے دوستوں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے تمام مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں پوری زندگی گھر سے دولت ختم نہ ہو ہمارے گھر میں برکتیں ہی برکتیں پیدا ہو جائیں تمام حاجتیں جو پوری نہیں ہو رہی ہیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا زندگی میں بہت سی الجھنے ہیں پریشانیاں ہیں مشکلیں ہیں تنگی کا مو دیکھنا پڑ رہا ہے لوگوں کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے تو ان لوگوں کو آج میں ایک ایسا عمل بتانی جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا آپ کی قسمت بدل جائے گی آج قسمت کو چمکا دینے والا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں پہلے کبھی بھی یہ عمل نہیں بتایا آج یہ عمل پہلی بار ان لوگوں کے کہنے پر بتا رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تو پیارے دوستوں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ساری زندگی دولت ختم نہ ہو مشکلیں اور پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں مسیبتیں ختم ہو جائیں اور جو کو چاہیے وہ سب مل جائے تو آج اپنی زندگی سے تھوڑا سا وقت نکال کر آج اس ویڈیو کو دے دیں یہ ویڈیو دیکھ کر عمل سمجھ لیں پھر پوری زندگی آپ کو اتنا ملے گا کہ آپ ہاتھ اٹھا کر مجھ ہی دعائیں دیں گے ان کے واری نیاری ہو جائیں گے جو آج ویڈیو کو دیکھ کر عمل کو سمجھیں گے ویڈیو کو سکپ کر کے مت دیکھئے گا اگر کہیں سے بھی عمل مس ہو گیا تو پھر ساری زندگی پچتائیں گے کیونکہ آج سچا عمل بتاؤں گا میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں آج موقع ہے آج اب جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں مانگ سکتے ہیں ہر چیز آپ کو عطا کر دی جائے گی ہر چیز آپ کو دے دی جائے گی آپ کو ہر چیز مل جائے گی انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد تو پیارے دوستوں بنا وقت ضائع کیے آپ لوگوں کو عمل بتانے لگا ہوں وظیفہ کرنے کا طریقہ سمجھانے لگا ہوں کہ یہ عمل آپ کو کیسے کرنا ہے کیسے آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی سب سے پہلے آپ کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے یہ عمل لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے اور فائدہ حاصل کیا ہے وظیفہ کیا کرنا ہے غور سے سمجھ لیجئے گا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا لانے کے لئے ایک شخص کو اپنے گھر بھیجا لیکن ان میں سے کسی کے پاس بھی کھانا نہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اگر چاہتے ہیں کہ قسمت بدل جائے تو وہ لوگ ویڈیو کو مکمل پورا دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں بے شک تیرے سیوا اس کا کوئی مالک نہیں ہے چنانچہ آپ کے پاس بکری کا تحفہ لائے گیا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم رحمت کا انتظار کر رہے ہیں رزق بھی لکھا ہوا ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہاں البتہ طلب رزق کے اسباب انسان جو اختیار کرتا ہے ان میں سے ایک صحیح کوشش بھی ہے امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چار لوگ آئے ہر ایک نے اپنی اپنی مشکل بیان کی ایک نے قہد سالی کی دوسری نے تنگی کی تیسری نے اولاد نہ ہونے کی اور چوتھے نے اپنے باغ کی خوشک سالی کی شکایت کی انہوں نے چاروں لوگوں کو اللہ تعالی سے معافی طلب کرنے کی تلقین کی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن سریح سے روایت کی ہے ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ رہ کے رو برو قیحت سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اس سے فرمایا کہ اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو دوسرے شخص نے گربت گریبی اور مفلسی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو تیسرے شخص نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی اے اللہ کے ولی حضور میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے بیٹا عطا فرمائے آپ نے اس کو جواب میں تلقین کی اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرو چوتھے شخص نے آپ کے سامنے اپنے باغ کی خوشک سالی کا شکوا کیا تو آپ نے اس سے بھی فرمایا اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی کی التجا کرو کسی نے پوچھا کہ چار لوگ آپ کے پاس اپنی الگ الگ پریشانیاں لے کر آئے لیکن آپ نے چاروں کو ایک ہی بات کا حکم دیا کہ اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو یعنی استغفار کرو امام حسن بصری رحمت اللہ نے جواب دیا ضرور سے میں نے انہیں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتلائی میں نے تو انہیں اس بات کا حکم دیا جو بات رب کریم نے سورہ نوح میں بیان فرمائی ہے سورہ نوح میں اللہ تعالی فرماتا ہے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے آسمان سے تم پر مسلہ دھار مینہ برسائے گا اور تمہارے مالوں اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لئے باغ اور نہرے بنائے گا پیارے دوستوں جب میں ہر صبح اٹھتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ آج کل سے بہتر ہوگا یاد رکھئے اگر آپ اپنے مقصد کو پانے کے لئے سخت محنت نہیں کرتی ہیں تو جب آپ کو نہیں ملا تو اس پر غمگین نہیں ہونا چاہیے میں اس دنیا کو بہتر بنانا چاہتا ہوں کیونکہ میں یہاں رہتا ہوں پہلا قدم اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یہ کر سکتی ہیں اگر آپ کا کوئی خواب ہے تو آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہوگی میرے بھائیوں میری ماں بہنوں کبھی بھی کسی شخص کو یہ مت کہنے دو کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے اے میرے بندوں تم سب بھٹکے ہوئے ہو مگر جسے میں ہدایت دوں وہی ہدایت یافتہ ہے پس مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہاری رہنمائی کروں گا تم سب مہتاج ہو مگر جسے میں نے عطا کیا وہی امیر ہے بس مجھ سے اپنا رزق مانگو میں تمہیں رزق دوں گا تو پیارے دوستوں اب آپ عمل جان لیجئے گا آپ لوگوں کو عمل کیسے کرنا ہے کس طرح کرنا ہے کیا کچھ تدابیریں ہیں کیا طریقے کار ہے عمل آپ کو کب کرنا ہے کس وقت کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیا پڑھنا ہے تمام تر طریقے کار آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا عمل کو کرنے کا آسان طریقہ آپ اس ویڈیو میں سمجھ جائیں گے انشاءاللہ ویڈیو کے آخر تک آپ کو بہت ہی پیاری ضروری بات بتائی جائے گی اس لئے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھ کر ہی جانا ہے تو آپ کو اس عمل کو کیسے کرنا ہے آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے مکمل طریقے کار جان لینا ہے ویڈیو کو آپ آپ کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا اگر کہیں سے بھی عمل مس ہو گیا طریقہ صحیح سے آپ نے نہیں سمجھا اور وظیفہ ٹھیک طریقے سے نہیں کیا تو وظیفے میں اثر نہیں ہوگا آپ کے عمل سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا تو اب آپ لوگ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں جہاں کہیں سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہوں تمام لوگ اس عمل کو ضرور کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان جب تک تو مجھ سے مانگتا اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا چاہے تجھ میں کتنے بھی گناہ ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں اے انسان اگر تُو زمین بھر گناہ لے کر بھی میرے پاس آئے لیکن تُو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے اس کی برابر بخشش عطا کروں گا محترم ناظرین میرے پیارے دوستو میری ماں و بہنوں اپنے زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھ لیں اور یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگ لینا پوری زندگی میں آپ اپنے صرف ایک مرتبہ یہ عمل کر کے اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لینا میرے پیارے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میری ماں و بہنوں آج آپ لوگوں کے لیے سورہ کوثر کا بہت ہی خاص مہورفل وظیفہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں سورہ کوثر آپ لوگوں نے اپنے زندگی میں بہت بار پڑھی ہوگی آج کے دن جو وظیفہ جو عمل میں آپ لوگوں کو بتلانے لگا ہوں یہ وظیفہ سورہ کوثر کا بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے سورہ کوثر کا یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی آپ لوگ اپنی حاجت کے لئے جو دعا مانگو گے وہ حاجت پوری ہو جائے گی آج کا وظیفہ میری مائے بہنے اور میرے بھائی دونوں پڑھ لیں اس وظیفے کے لئے نہ ہی دن کی کوئی پابندی ہے نہ ہی وقت کی اور نہ ہی جگہ کی جب آپ کے سامنے جس وقت آپ کے یہ ویڈیو آئے جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہوں آپ چاہیں تو ویڈیو دیکھتے دیکھتے ہی یہ چھوٹا سا وظیفہ یہ عمل پڑھ کے اللہ پاک سے دعا کریں یعنی آپ یہ وظیفہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی جس وقت جس ٹائم کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں آپ کے دل کی ہر بات ہر آرزو ہر تمنا آپ کے ساری دل کی مرادیں اللہ پاک نے چاہا تو فوراں پوری ہوگی میرے بھائیوں میری ماؤں بہنوں کئی ایسے لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا گیا کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مشکل دنوں میں اس وظیفے کو پڑھا اور رات و رات ان کی زندگی میں دولت کا توفان آ گیا اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کو دولت آپ کی سوچ سے زیادہ مل جائے اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ یہاں آپ نے وظیفہ پڑھا اور وہاں آپ کو غیب سے پیسہ آنا شروع ہو جائے مال و دولت آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے تو چلتے پھرتے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لو گھر میں سکون سے بیٹھ کر پڑھ لو لیکن زندگی میں کم از کم صرف ایک مرتبہ ایک بار یہ عمل کرنا ہے چاہے آپ کسی بھی دن کر لیں آپ چاہے جمرات کے دن کر لیں جمعہ کے دن کر لیں شنیچر کو کر لیں اتوار کو کر لیں پیر کو کر لیں منگل کو کر لیں بدھ کو کر لیں کسی بھی دن کر لیں کسی بھی ایک دن آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں چاہے گھر میں ہو تو گھر میں پڑھ لیں دکان میں ہو تو دکان میں پڑھ لیں آفیس مہوں دفتر میں ہو اپنے کام کی جگہ پر ہو جہاں کہیں بھی ہو پڑھ لیں ہمارے بھائی اسے مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں ہماری ماں بہنے بھی اسے گھر میں پڑھ سکتی ہیں کسی بھی پاک ساف جگہ پر آپ جس وقت بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں اس وظیفے کو جیسا کہ میں نے بتایا آپ کسی بھی وقت کسی بھی دن کسی بھی جگہ پر سکون ہو کر یعنی سکون سے بیٹھ کر پڑھ لیں یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے آپ جب بھی بیٹھیں تو آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ویسے تو یہ بہت چھوٹا سا مختصر عمل ہے بہت کم چائم لگے گا یہ عمل کرنے میں سمجھ لیں ایک منٹ کے اندر اندر آپ لوگ یہ پورا سورہ کاثر کا عمل پڑھ لیں گے سورہ کاثر کا وظیفہ ہے ساتھ میں دو تین چھوٹے چھوٹے مختصر وظیفے ملا کر پورا یہ ایک عمل بنتا ہے تو جب آپ لوگ سورہ کاثر پڑھنے لگیں تو کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں کوئی آپ کو آواز نہ دے بہنو یہ ایک منٹ کا وظیفہ بھی اگر آپ بے دیلی سے بے ترتیب سے جلد بازی میں اور پورے توجہ سے نہیں پڑھیں گے تو آپ کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ لوگ مجھے کومنٹس میں کہو گے کہ آپ کا وظیفہ اثر نہیں کر رہا سمجھ نہیں آ رہا تو پہلے تو آپ لوگ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں اور وظیفے کو سمجھ لیں کہ کس ترتیب سے کون سا وظیفہ کب پڑھنا ہے ایک منٹ کا جو عمل ہے یہ ایک ساتھ ہی ایک وقت میں ہی ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے یہ پورا عمل ایک ہی وقت میں کرنا ہے اور یہ اتنا آسان سا عمل ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی آرام سے سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ گوشت اور خون داخل نہیں ہوگا جو حرام سے پلا ہو اس کے لیے تو دوزخ ہی مناسب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ روزی حلال طریقے سے کمائی ہے یا حرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک چار چیزوں کے متعلق پوچھ کچھ نہ ہو جائے نمبر ایک عمر کہاں گوائی نمبر دو جوانی کہاں برباد کی مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور جو علم سیخہ تھا اس پر کتنا عمل کیا جس طرح حرام سے بچنا ضروری ہے اسی طرح شک و شبہ کی کمائی اور مشکوک مال سے بچنا بھی ضروری ہے چنانچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے اور اس حلال اور حرام کے بیچ میں بعض شبہ والی چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے کی آیا وہ حلال ہے یا حرام ہے جو بعض شکو شبہ والی چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین عزت کو بچا لیا اور جو ان شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا تو اس کی مثال اس چرواہے جیسی ہے جو شاہی پرگاہ جو شاہی چرگاہ کے پاس اپنے جانوروں کو چرائے قریب ہے کہ کوئی جانور اس میں گھس جائے اور خبردار ہر ایک بادشاہ کی ایک مخصوص چراغہ ہے جس میں دوسرے کے جانور کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے سن لو اللہ تعالی کی چراغہ میں یعنی اس کی زمین میں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں خبردار جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جب وہ درست رہا تو سارا جسم درست رہا جب وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو گیا تو دوستوں آپ لوگوں کو اب وظیفہ سمجھ لینا ہے کی عمل کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو جب عمل شروع کرنا ہے تو کسی صاف ستری جگہ پر کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل آپ لوگ کر سکتی ہیں آپ لوگ سب سے پہلے عمل شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو اول و آخر درود پاک بھی پڑھ لینا ہے تو سب سے پہلے آپ کو درود شریف پڑھ لینا ہے درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتی ہیں درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتی ہیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے یعنی درود ابراہیمی وہ بھی پڑھ سکتی ہیں جن لوگوں کا یہ سوال ہو کہ کیا ہم کوئی سابی درود شریف پڑھ سکتے ہیں تو جی ہاں ان کو بتا دیں کہ آپ کوئی سابی درود شریف پڑھ سکتے ہیں چاہے جو بھی آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے کسی بھی قسم کی کوئی بھی پابندی اس وظیفے کے اندر نہیں ہے پابندی بس یہ ہے کہ جو شخص کر لے گا تو وہ پھر ساری زندگی موج کرے گا دولت میں کھیلے گا اس کے آگے پیچھے ہر طرف دولت ہی دولت ہوگی سات نسلیں دولت میں کھیلیں گی اس کے گھر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہوں گی کبھی بھی مشکلات اور پریشانیوں کا مو نہیں دیکھنا پڑے گا جس گھر میں ایک مرتبہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ تو یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں جس گھر میں کوئی بھی شخص ایک بار بھی اگر کر لے گا تو ساری زندگی اس کے گھر سے دولت ختم نہیں ہوگی تو آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ قسمت بدل جائے تو آپ کو وظیفے کو غور سے سمجھنا ہے اور اپنا مکمل دھیان وظیفے کی طرف کرنا ہے ویڈیو کو کہیں سے سکپ نہیں کرنا اب آپ لوگوں کو وظیفہ سمجھانے لگا ہوں غور سے آپ لوگوں کو وظیفے کو سمجھ لینا ہے ایک تسبیحات میں پکڑ لینی ہے اس پر آپ لوگوں کو یہ وظیفہ گن کر پڑھنا ہے آپ کسی بھی چیز پر گلنے آپ تسبیح کے دانوں پر گلنے انگلیوں پر گلنے جس بھی چیز پر جس طریقے سے آپ گلنا چاہیں گن سکتے ہیں یہ جو تسبیحات ہیں جو وظیفے ہیں یہ آپ کو گن کر پڑھنے ہیں اگر آپ کے گھر میں تسبیح موجود نہ بھی ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی بھی قسم کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے آپ لوگ ہاتھ کی انگلیوں پر بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو وظیفے کا طریقے کار اب غور سے سمجھ لینا ہے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو اول و آخر پانچ پانچ بار پانچ پانچ بار درود پاک پڑھ لینا ہے چاہے جو بھی درود آپ کو یاد ہو یا جو آپ پڑھنا چاہے تو سب سے پہلے شروع میں پانچ بار آپ درود شریف پڑھ لیجئے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اب غور سے سن لیں تو دوستوں وظیفہ شروع کرنے سے پہلے دوستوں وظیفہ جاننے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سن لیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کے لیے بھی اس کے ہاتھ کی کمائی کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے اور یہ کہ اللہ کے نبی حضرت دعوت علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے رزق حرام کمانا اسلام میں سخت ناجائز اور اس سے حاصل ہونے والی ہر چیز منحوس ہے چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والوں آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ آپسی رضا سے تجارت ہو تو سب سے پہلے آپ کو درود پاک پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ کو ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے جب پڑھ لیں تب کیا کرنا ہے آپ کو یہ غور سے سمجھیں اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بگل میں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجئے ویڈیو کو لائک کرنے سے آپ کو کچھ نہیں جائے گا یہ بالکل فری ہے تو ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اچھی بات کو پھیلانا ثواب کا کام ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے ہم سب کی مرادوں کو پورا فرمائے آمین فم آمین کومنٹ باکس میں جائے اور دل سے آمین ضرور ٹائپ کرجئے اور کومنٹ میں ماشاءاللہ سبحاناللہ اور اللہ اکبر زیادہ سے زیادہ لکھئے آئیے وظیفے کی جانب چلتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے پانچ بار درود شریف پڑھنا ہے پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ یا اللہ یا محمد دھیان سے سنیں آپ لوگوں کو اس عمل کو 133 بار پڑھنا ہے اس طرح سے پڑھیں یہ ہو گیا ایک بار یہ ہو گیا دو بار یہ ہو گیا تین بار اسی طرح سے پورے 133 بار پڑھیں 133 133 بار آپ کو پڑھنا ہے یا اللہ یا محمد اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو عظیفہ آتا ہے وہ آپ کو کیسے پڑھنا ہے یہ آپ لوگوں نے غور سے سمجھ لینا ہے تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینی ہے تسبیح نہیں ہے تو آپ لوگ ہاتھ کی اولیوں پر بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں کسی بھی چیز پر جس طرح سے آپ گن کر پڑھتے ہوں یا جس طرح سے پڑھ سکتے ہوں اس طرح سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو اللہ السمد اللہ السمد اللہ السمد 133 مرتبہ پڑھ لینا ہے اللہ السمد کو بھی کتنی بار پڑھیں گے 133 یعنی 133 بار اس کے بعد آپ لوگوں ایک بار سورہ فلق پڑھ لیجئے یعنی قلع اعوذ برب الفلق پوری سورہ پڑھ لیں پھر ایک بار سورہ ناز پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو تین بار سورہ کوثر پڑھنی ہے تین بار سورہ کوثر پڑھ لیں امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو کا سورہ کوثر ہر کسی کو یاد ہوتی ہے آپ چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں یہ سب تین بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آخر میں بھی آپ کو پانچ بات وہی والی درود پاک پڑھنی ہیں جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی اس کے بعد اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور دل سے دعا کریں انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی آپ کی ہر حاجت اور مرادیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ملتے ہیں سے کسی پیاری ویڈیو میں دعاوں کی گزارش السلام علیکم اللہ حافظ